اب جو سیاسی موت ہے نا پی ٹی آئی کی وہ صرف ایک طرح سے ہو سکتی ہے پاور میں آگے اسلام علیکم مصبت شوہر میں بہت بہت خوش حامدید میں ہوں اسرد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتاب شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کے ضرور سبسائب کیجئے گا سر کیسے ہیں؟ سر لطف ہے کہ روکی نہیں رہے سر واق سر الیکشن کی وجہ سے لطف ہے؟ بلکل سر سر یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ایسے ریکارڈ توڑ دی ہیں تمام ایک جو ریکارڈ اس نے ایسا توڑا ہے کہ اب ہم اس زون میں آگے ہیں کہ دو ہزار اٹھانہ میں جتنا وقت لگا تھا حتمی نتائج کے لیے اب ہم اس سے آگے جانا شروع کر دی ہم نے ابھی ملک جو ہے وہ غیر حتمی طور پر چال رہا اسی کی بیسس پر ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اور اسی کی بیسس کی اوپر آگے گورنمنٹ بننے کو جا رہی ہے تو یہ اچھا ہے میں اس چیز پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کی وجود تنقید ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بسکلی جب اتنے چیزیں متنازع ہو جائیں اتنا تو ان کی سنسز اور بڑھ جاتی ہیں کہ ہم سب کچھ اب بلکل ٹھیک کر کے دیں تو ٹائم لگ رہا ہے ٹائم لگنا چاہیے ہم اپنے عوام کی اوپر خود تنقید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ذرا سلو چلتے ہیں لیکن ہم پھر کر جاتے ہیں چیز کو تو عوام کا جو اصل اکس ہے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے یہ کیا بات ہوگی ہر پانچ سال بات کہتے ہیں یہ کام جلدی کر دو کیوں بھئی ہاں دیکھیں ایک تھی ہے کہ دو ہزار اٹھار سے زیادہ ٹائم لگ گیا اس دفعہ اور میری پرڈکشن کے مضابق دو ہزار انتیس میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا کیونکہ ایک بنیادی پرابلم تو یہ ہے کہ ٹکنالوجی کے آنے کی وجہ سے چیزیں مشکل ہوتے جا رہی ہیں اب اس دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگوں نے آر او سے فارم فارٹی فائف پہنچنے نہیں دیئے الیکشن کمیشن تک مطلب پہنچ تو وہ گئے ایونچولی لیکن اس سے پہلے ہی پی ڈی ایف اپلوڈ ہو چکی تھی ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ چیزیں مینج کرنی مشکل ہوتی جائیں گی اور جیسے کہ ہم ٹھکی چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ جیسے چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں انہوں گلہ نہیں رہی ہیں دوسرا ان کے اوپر جز ایک تنقید ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شروع شروع میں جب موبائل نیٹفلکس باند ہوئی آپ نے میں تو وہ وقت بڑا انجوئی کیا تھا لیکن ظاہر عوام نے سفر کیا تو وہ کہتے ہیں جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پر ایکٹیو رہیں گے الیکشن کمیشن کی حد تک جب آپ کا یہ انٹرنیٹ بندیش اور یہ فون بندیش ہوئی کہتا ہے ہمارا سسٹم ایک اور طرح چلتا ہے ہمارا سسٹم ڈیفرنٹ ہے اور انہوں نے اس کے بعد جب یہ خبر آئی کہ جو ان کا ای 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 س ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم بیٹھ گئے انہوں نے خود ہی کہا اسی اس کو اور انہوں نے اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ جی فون نیٹورک بنتے ہیں ہم کیا کریں تو یہ باتیں میچ نہیں لیکن صرف یہ غلط ہے بات اس کا نام ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم وہ تو چلا ہے بہترین طریقے سے چلا ہے اس کے لئے تو کوئی ایشو نہیں آیا میرے خیال میں بلکل اور ورد آپ دیکھیں کہ اس وقت نا عمران خان صاحب کو شکر گزار ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کا اور زداری صاحب کا کیونکہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب بہت انسسٹ کرتے تھے کہ الیکٹرونک سسٹم لیا ہو اگر الیکٹرونک سسٹم آ گیا ہوتا تو تو اس نے حیک ہونا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلنا تھا یہ ابھی تک کاغذوں والا چل رہا ہے تو لوگوں نے ہاتھی پکڑ لیا صرف جو ای وی ایس ہے الیکٹرونک جو ووٹ یہی شاید نام تھا اس کا ای وی ایس کا وہ ایک چیز شروع ہوئی وہ ایک چیز ویسے ہی دب گئی اور میرا تو خیال میں سر اس کو ان کو لانی پڑے گی یہ چیز کیونکہ اصل میں ایشو اس دفعہ یہ اتنی زیادہ تھا کہ ووٹ ڈلنے کے بعد کیا ہوا ہے ووٹ ڈلنے کے دوران ہی اتنے سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں ہمیں ووٹ ڈلنے کا موقع ہی نہیں ملا صرف وہ بالکل بات ٹھیک ہے لیکن اس میں وہی چیزیں کہ پری پول کے بعد ڈے پہ بھی ضرورت پڑی اور پھر آفٹر دیٹ ڈے بھی مطلب اکثر لوگ پوچھے تھے کہ اگر ووٹ نوم کو پڑھنے ہی ہے تو آٹھ کو چھٹی کیوں دی سو اگین یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں تو یہ بڑے آگے جا کے مزے آنے ہیں اور اس میں جو ہے نا میں ایک وہی والی چیز ہے کہ اب یہ جو حکومت بنی ہے نا یہ جو بننے جا رہی ہے ٹھیک ہے ان کو ایک بڑے مشکل کا سامنا ہے ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا یہ ہے کہ یہ ابھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم کام کریں گے اور ہم بہت اچھا کام کریں گے تو لوگ اس کے بعد جو ہے وہ مس کرا دیں گے پی ٹی آئی کو اچھا کام کے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے کہ یہ اگر پچاس ہسپتال چالیس یونیورسٹیاں اور بارہ شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم بھی بنا دیں تو کیا وہ کام انف ہے وہ تو کام ہے نا لوگوں کو چاہیے حقیقی ازادی اب وہ کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اچھا وہ جس دن مل گئی اس دن ہو سکتا ہے ان کو احساس ہو کہ یہ تو نہیں چاہیے تھا لیکن اب ایک دفعہ کیکی ازادی چاہیے تو یہ اب کام جتنا بھی کر لینا that is not enough نہیں ہوگا سر ویسے بھی دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے یہ ہوگا کہ انہوں نے آگے جانا ہے ایک آئی ایم ایف پروگرام میں اس سے پہلے لینے ہے پیسے آئی ایم ایف سے جو بکایا انہوں نے ہمارے دینے ہیں آپ کی خاصل میں آئی ایم ایف نہیں دیکھ رہا کیا ہو رہے ہیں آپ تمام انٹرنیشنل جو آپ کے ادارے ہیں جس میں وہ الجزیرہ کی رپورٹ آئی تھی گیرہ منٹ کی وہ اگر آپ دیکھ لیں تمام سرخیاں دیکھ لیں بڑے بڑے اخبارات کی اس کے اندر وہ تو کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ یہ الیکشن تو ہوا لیکن کچھ smell test نہیں پاس کیا الیکشن نے کچھ ابھی تک خواہ میں فضاہ میں کچھ مسئلہ ہے یہ ساری چیزیں جب وہ لے کے جائیں گے تو کیا کہہ گا آگے سے آئی ایم ایف نمبر وان و نمبر ٹو کون لے کے جا رہے ہیں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ابھی تک گورنمنٹ نہیں بنی اس ملک میں ہاں جی وہ اثر میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو شاید پیسے دے ہی دے اور شاید دیگر ممالک بھی پیسے دے ہی دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو مارشل لوگ کے دوران بھی پیسے آتی ہی رہے ہیں سو وہ تو اب پوری دنیا کو ایک وہ ہے کہ یار ایک اٹامک کنٹری ہے اس کو ہم نے کلیپس بلکل ہی نہیں ہونے دینا لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پہلے بھی پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جس میں انگلیاں اٹھیں ہوں اچھا وہ انگلیاں اٹھتی ہیں اور پھر انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ دیتا ہے کہ جی وہ بڑی شکایتیں مل رہی ہیں دیکھ لیں اس دفعہ یہ نہیں انہوں نے کہا اس دفعہ تو انہوں نے کہا یہ ہے کہ نیو یورک ٹائمز کی سرخی تھی کہ جی پہلے الیکشن سوئے ہوتے تھے اس دفعہ فول ٹیلٹ ہے انہوں نے تیسرے دن ہی سرخی لگا دی اچھا کل فرطاللہ بابر صاحب کی ٹوئیٹ تھی کہ مجھے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے میڈیا نیٹورک کے مالک نے کہا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر دی اچھا وہ میں بہت زیادہ اچھی طرح نہیں جانتا سعودی عرب کو لیکن مجھے مطلب ازیومنگ کہ سعودی عرب میں زیادہ تر جو میڈیا نیٹورکس بڑے ہوں گے وہ سٹیٹ آنڈی ہوں گے تقریبا سارے تو اگر سٹیٹ آنڈ سعودی عرب کا میڈیا نیٹورک یہ کہہ رہا ہے تو یہ بہرحال پرابلمز کریئٹ ہوں گے اور ہوگا یہ کہ آپ کی جو حکومت ہے یہ بیسیکلی شوٹ سٹرنگ سے لٹکی بھی ہے سو اس شوٹ سٹرنگ سے لٹکے ہونے کا جو ہے نا دو مسائل ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے پی ٹی آئی نے سو سٹے لیا ہیں یا نوے لیا ہیں یا ستر لیا ہیں یہ ابھی تو کسی کام کی نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں ہر تین سے چھ سال بار ڈاکٹرائن چینج ہو جاتا ہے سو ازیومنگ کہ اگر اس دفعہ ڈاکٹرائن حکومت بھی انپوپلر ہو جائے دو سالوں تک فور وی او این سی یا نیو الیکشن اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت انپوپلر ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے معیشت کی وجہ سے بہت سخت فیصلے لینے ہیں انہوں نے گیس مہنگی کرنی ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں ہم ملٹیپل ٹائمز گنوا چکے ہیں کہ آگے کن گیس والا بم تو تیار پڑا اور اس کے علاوہ بھی جو بیتہ ہشہ چیزیں ہیں پھر یہاں پہ لوگ اکثر پڑے ہی کیشولی ایک بات کر دیتے ہیں اور نمبر ٹونگرے ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ساتھ ایسے چلنا چاہیے زبردست کوئی آپس میں یہ نہیں ہونا چاہیے سب مل کے اس ملک میں چلیں تو ہی کامیابی ہوگی ترقی ہوگی فلانا ہو گڑم کارا اچھا زبردست سننے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے پرابلم پھر وہی ہے کوئی ایک بجٹ بنا کے دکھائیں جس میں دونوں خوشی سے رہ سکیں ایسا بجٹ نہیں بانتا پھر بھی بات جو کہتے ہیں اگر آپ کو یہ کہے کہ بجٹ تو ہر سال بنتا ہے تو جی وہ بجٹ تو ایک ہوایی بجٹ ہوتا ہے آپ نے بجٹ میں جو ڈاکٹرز کی پینشنز یا تنقائیں دکھو ہوتا ہے کہ اس میں اتنے پیسے تو ہم اربس ہیں ہی نہیں وہ تو ہم اس پہ چال رہے ہیں کہ یہ کہیں سے آ جائیں گے یہ جو ہسی خوشی چلنے والا معاملہ ہے یہ بڑا مشکل ہے نمبر ایک چیز اور نمبر دو چیز اب جب یہ شو سٹرنگ سے لڑکی بھی آئی ہے یہاں پہ انہوں نے پکڑا وہاں سے کہ ہر وقت یہ خطر ہے کہ کھولے ایک سو تیس کھولے ایک سو فلانا یہ تو ہم نے اسی شو پہ پہلے بات کی تھی کہ یہ دیکھیں ابھی اگر تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل بھی جاتے تو پھر بھی وہ گورنمنٹ نہیں بنا رہے ان کو مکم کی ضرورت ہے ان کو جی ایو ایف اے کی بھی ضرورت پڑے تو یہ تو پیڈی ایم ٹو پوائنٹو والی چیز بن رہی ہے تو پیڈی ایم کی مار ہے جو اس وقت سب سے ڈسٹرپٹی فیکٹر میرے نزدیک ایم کی ایم بنتا ہے جو پہلے بھی تھا جنہوں پی ٹی آئی کو چھوڑا جنہوں نے پھر گورنمنٹ بنا لی جا کے پی ٹی آئیم کے ساتھ اب وہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بنا لے ہیں وہ کل کو کہیں چلا ہوں پی ٹی آئی واپس چلے جاتے ہیں حالانکہ ابھی پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بات کریں گے جو غلط ہے اس پہ آتے ہیں بٹ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ جانا چاہے تو ختم ہوگی بات سال بھی بات ہوگی دو سال بات ہوگی تو یہ سارے مسئلے جو ہیں لوگ سمجھیں آپ نے پہلے سے ذکر کیا تھا جو سعودی عرب کے جو جس اخبار نے یہ فردالعبابر سے بات کی ہے تو سعودی عرب کا سسٹم جائے اور انہوں نے ماسٹر کر لی جو ہم ابھی تک کر نہیں سکے ہم کرتے ہیں یہ کہ میڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر وہ کہا جاتے ہیں ان کو تھوڑا منیج ہو جائے سعودی عربیہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ میڈیا میں شروع میں اپنے بندے بٹھا جاتا ہے تو وہاں سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گورنمنٹ کا موقف نہ ہو وہ کسی غیر جانبدار اپنا کسی پرائیوٹ بندے کا ہو وہ گورنمنٹ کا ہی موقف ہے اور یہ بڑی خوفناک بات ہے اگر سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیتا کیتوسی تو آپ کو بہت ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ تو ہمارے میہ صاحب کو آنے سے پہلے کہہ دیئے گئے تھے کہ میہ صاحب وہاں جو تعلقات ہیں وہ باقی تمام اردوں کا ان کے آگیا تو بائیڈن کے آگیا وہاں بڑے ان کی ییس ہے تو وہ تو نراز ہیں آپ سے اس کے مطابق اور پھر وہی بات ہے یہ جو خطرے کیا آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ویو این سی یا نیا الیکشن یا whatever وہ خطرہ اس لیے ہے مطلب جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے کہ مطلب پھر وہی بات ہے کہ چاہے جب وہ آئیں تو وہ کچھ بھی نہ کر سکیں اور وہ ظاہر ہے اور وہ کیا کر لیں گے لیکن ایک دفعہ اب انہوں نے آنا ہے وہ چاہے ایسے آئیں چاہے ویسے آئیں انہوں نے اب ایک دفعہ آنا ہے ان کی اب جو سیاسی موت ہے نا پی ٹی آئی کی وہ صرف ایک طرح سے ہو سکتی ہے پاور میں آگے جب تک پاور میں نہیں آئیں گے وہ جن بڑے سے بڑا ہوتا چلا جائے اجھے میں ایک اور چیز کہتا رہا ہوں ساتھ ساتھ اور ساری میں ایک بات کہ ان کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہے نا وہ ہے کے پی کہ کے پی میں ان کی حکومت بن رہی ہے سو کے پی کا اگر انہوں نے بیڑا گھر کر دیا جو کہ موش پولی ہے تو دیکن اس میں جو چیز کام آسکتی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب تو اندر ہے باہر ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہاں وہ ہے کے پی کا انہوں نے بیڑا گھر کرنا شروع کرتی ہے انہوں نے علی مینگلہ پور کو میرے خواہر تقریباً فائنل کر لی ہے چیف نیسٹر شپ اس کو دیں گے تو اس مور آف دی سیم جو پی ٹی آئی لگا لوگ کچھ چیز بھول جاتے یہ کوئی نئی پی ٹی آئی نہیں ہے ان کو لگ رہا ہے یہ پی ٹی آئی ٹو پانٹ ہو گئی پی ٹی آئی ٹو پانٹ ہو گئی پی ٹی آئی تو وہی والی ہے اس کی ایک میں چیز آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر جس میں مجھے بڑا فسوس ہوا وہ جو ایک اینے ایک سو اکیس کے شخص ہیں جو کہ اینے ایک سو اکیس کے جو چلے گئے ہیں اب نون لگ میں واپس جسیم صاحب جنہوں نے پہلے کہا تھا ہمیں پی ٹی آئی میں ہوں گا ان کا موبائل نمبر کسی بندے نے لے لیا اور اس نے اس کی ٹویٹ کر دی کہ یہ اس بندے کا موبائل نمبر ہے اور پھر تمام پی ٹی آئی یہ فالوئز نے نا گالیاں جو ان کو دی اس کی سکرین شوٹیں انہوں نے اس ثریڈ میں لگا دی اور وہاں میں کچھ وائسز آف سینٹی تھی کہ یا اس کا پرائیویٹ ذاتی نمبر کے اوپر تو نہ کرونا ہے تو یہ اگر جتنا زیادہ یہ ہوگا ٹرن کوٹس کا سسٹم چلے گا اتنی ہی زیادہ مشکلات ان کو فیس ہوئے گی جو کہ اٹھ کے جا رہے ہیں واپس نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں اور اتنا ہی ہمیں نظر آئے گا وہ پرانی پی ٹی آئی جو تھوڑی جی دبیوی تھی جس کے جو فالوئرز ہیں وہ پھر ان کو لال صرف نظر آتے وہ کہتے ہیں جو ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے اور جتنی جلدی پی ٹی آئی اپنی کسی ایک رینٹ دینا شروع کر دے کسی پارٹی کو اور وہاں جا کے تھوڑی در کے لیے بیٹھ جائے پانچ سال کے لیے وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ یہ سسٹم بند ہو جائے گا اس سے بلکل اچھا دوسرے یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم تو سب کے پرسپیکٹف سے دیکھ رہے ہیں ہم صحیح غلط کی بات نہیں کہا رہے کہ ہم پرسپیکٹف سب کر رہے ہیں پتہ نہیں کچھ بلکل اندر رہیں گے اور اگر وہ شور نہیں مچاتے کہ میں بڑا تانگ ہوں وہ ہسی خوشی اندر ہیں تو اس کی وجہ سے اگین وہ والا جن بزید بڑا ہوتا چلا جائے گا کیونکہ یہاں پہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو تو اس دفعہ مطلب ہم نے اگین دیکھا فافن کی رپورٹ کے مطابق کہ ٹرن آؤٹ کوئی بہت یوچ تو نہیں تھا اور تالی فیصد اور تالی فیصد تھا وہ تو شاید پیشری دوہ سے بھی کامی ہو تو اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یوتھ تھی جس کا خوف تھا وہ تو کوئی اس طرح سے بہت زیادہ شدید نکلے ہی نہیں با اچھا تو پھر یہ ہوا کیا ہے یعنی کہ جو پی ایم ایل این کا اپنا سپورٹر تھا نا وہ انکونٹ لے تھا وہ نہیں نکلا یا اس میں سے بھی کچھ نے شاید ادھر ووٹ کر دیا ہو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تاثر قائم ہو رہا تھا کہ جب سپریم لیڈر آئیں گے نواز شریف صاحب تو ساری وہ ایسے کر کے واپس جڑ جائے گا تو وہ لوگوں نے کہا کہ یار وہ مشکل وقت لنڈن میں گزار کے تو آپ جب حکومت کا ٹائم آیا تو پھر واپس آگئے تو یہ بات شاید پی ایم ایل این والوں کو حضب نہیں ہوئی سر بہت یہ دیکھیں اس چیز کا تو آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے within the party جو ان کے طاقتور ترین electables ہیں جس کے اندر شاید خغان نباسی ہیں جس کے اندر خواہ ساد رفیق ہیں شاید خغان نباسی تو پہلے ہی الہدہ ہو گئے تھے خواہ ساد رفیق کی reservations تھی وہ پہلے وہ شخص تھے نونلی کی طرف سے پہلے اور واحد وہ شخص تھے نونلی کی طرف سے جنہوں نے تسلیم کی اپنی شکست لطیف خوصہ سے ہارے تو وہ بڑی اچھی بات ہے پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ جی خواہ ساد رفیق جو ان کا کوئی مسئلہ ہے لیکن ایتھیں وہ باتیں جب زیادہ ہونا شروع ہوئیں تو کل جب ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف صاحب زداری صاحب اور بلاول کی تو ساد رفیق صاحب ساتھ گئی تھے تو یہ اب وہ میٹنگز چل رہی ہیں جنہوں میٹنگز جو ہیں نا میں نے ان کا نا توڑ نکال لی ہے جو میڈیا پہ دکھایا جاتے ہیں کہ زداری صاحب بیٹھیں شباہ شریف صاحب بیٹھیں یوں بلاول بیٹھا ہے ساد رفیق مریم اورنزیب اور دیگر یہ ہوتی ہے میڈیا میٹنگ اس کے پتہ کیا ہوتا ہے جیسے کبھی اب کھانے پہ ہوتا ہے کسی نے اب ضروری بات کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بات سنی گیا اور پھر آپ جاتے ہیں بیک روم میں اور اصل باتیں ساری وہاں ہوتی ہیں کیونکہ تمام آپ اپنی پارٹی کے بھی جو سینئر ریلیشپ ہیں ان کو آپ بعد میں جا کے بتاتے ہیں میں نے کیا بات کی ہے کیونکہ آپ کو لائن جو ہے کہ یہ اور سے آ رہی ہوتی ہے میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو بات کرتے ہوں گے وہ تو لان میں کھڑے ہوگے کرتے ہوں گے کمرہ تو ان کو ہر کمرے پر شک ہوگا کہ بگڈ ہے اچھا دوسرا اس میں جو ہے نا ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا بہت سوچ رہے تھے کہ وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ایک راہ تو یہ تھی کہ حکومت ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں بنانی چاہیے اور ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پھر وہی بات ہے جی کہ پھر حکومت بنے گی کیسے اگر یہ ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس کے دو طریقے تھے ایک یہ تھا کہ ازاد توڑ لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی والے ٹھیک ہے جیسے بھی دوسرا یہ ہے کہ چاہے قیدی نمبر آٹھ سو چار سی بات کر لیتے کہ یار اپنی اتنی ازاد دے دو تمہارے پہ کیا آنے ہیں تمہارا تو نام ہے تمہیں تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں مزید وہ لوگ ہم دلدی سمتی ووٹتی تو وہ اس طرح سے کر کے بنایا تھے دوسرا یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کہتی کہ جی ہم اس میں غیر مشروع طور پر آ رہے ہیں انکنڈیشنلی ہم آپ کو نمبر پورا کر دیتے ہیں ہم نے کوئی منسٹری لینے نہیں ہم نے اس میں سے کچھ نہیں لینا تاکہ جو سارا ملبہ آئے وہ آپ پہ آئے ہم پہ آئے ہی کچھ نہ کیونکہ اگر پیپلز پارٹی نے اس دوہ گین کیا ہے نا پنجاب میں سن تو پیشی دوہ بھی ان کا تھا اس دوہ بھی ان کا ہے پنجاب میں گین کیا ہے تھوڑا سا تو اگر وہ پنجاب میں مزید پینٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم پی ایم ایل این سے ڈیفرنٹ ہیں اگر وہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم ہیں تو پھر ان کو کیوں کوئی ووٹ دے پی ایم ایل ان کوئی کیوں نہ دے اچھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اب ایک اور نظریہ سے بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے مطلب میں ازیومنگ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جن بڑا ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا اوٹ آف پاور ہونے کی وجہ سے تو جب اگلے الیکشن میں تو پنجاب میں پینٹریشن ان اینی کیس اس کی زیادہ بڑھنی ہے ہمارے سے تو ہم یہ پاور کیوں چھوڑ دیں نمبر ایک چیز ہم پاور میں آتے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے جب پھر اس نے آنا ہے تو پھر وہ آگے پنجاب کھائے گا تو ہم سندھ میں سکے اور بیٹھے ہیں اور سندھ میں تو وہ اتنے سکے اور ہیں آپ حساب لگائیں ان کو کوئی نہیں چاہیے ان کو کوئی نہیں چاہیے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز کہ وہ جس طرح آپ کل بات کر رہے تھے کہ اس وقت کتنا جب نگوشیسٹن ٹیبل پہ بیٹھتے ہوں گے پی ایم ایلین اور پی 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 والے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ پنجاب میں بھی ان سے لیں گے میں نے کہا تھا کہ اس وقت دس سیٹیں جو پیپلز پارٹی کی ہیں وہ اگر فیڈرل میں ان کو ہیلپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار کہ ہم آپ کو گورنمنٹ بنوا دیتے ہیں تو وہ پھر شاید پنجاب میں بھی کہیں گے کہ چیف منسٹر جو ہے پھر آپ اس قسم کا لگائیں جو ذرا نیوٹرل ہو جو ذرا ہمیں بھی جب ہم نے ان روڈز کرنی ہے تو ہمارے بھی کچھ منصوبے ڈالے بیچ میں ہمارے بھی کچھ باتیں کرے بیچ میں جا کے کوئی معروسی چیف منسٹر پنجاب ہمیں شاید وہ کہہ سکتے ہیں اور شاید ان کو ماننا بھی پڑے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی وہ ڈکٹیٹ کریں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے کامفٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ایک تو یہ کہ یہاں پہ رواج ہے کہ جب کوئی الیکشن ہارتا ہے تو کوئی ہو داندلی یا نہ ہو آپ ایسا فرمیلٹی کہہ دیتے ہو کہ مرسا زیادتی ہوئی ہے داندلی ہے ایم کیو ایم نے جو ادھر سیٹیں نکال لی ہیں پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ تیڑے موہ سے نکال کے داندلی ہوئی ہے دوسرا یہ کہ وہ تو پی ایم ایلین کو کہتے ہوں گے کہ جب بھی سیٹوں کی بات ہوتی ہوگی اور پی ایم ایلین کہتے ہوگی ہمارے پاس زیادہ ہیں تو پیپلز پارٹی والے کہتے ہوں گے کہ ہمارے پاس تو اصلی ہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈسپیوٹڈ سیٹ ہی نہیں ہے کچھ نہیں کیا کیا ان کو کراچی تو جماعت اسلامی کلواری ہے تو سین یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم وہ کیوں نہ انجوئے کریں کیونکہ ایک یہاں پہ نہ تیسری چیز بھی ہے جس کو اگین ساری پارٹیاں بیٹھ کے جو بھی آگے سوچتی ہیں اس میں ایک فیکٹرین کرتی ہیں عوام کو ظاہر ہے اس طرح سے وہ نہیں سوچتی وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہو جائیں زرداری صاحب ہو جائیں عمران خان صاحب ہو جائیں اللہ ان سب کو لمبیت درست زندگی آتا فرمائے لیکن یہ اپنی زندگی کے آخری فیز میں ہے سو کسی کا نہیں پتا کہ کون کچھ عرصے بعد الیکشن لڑنے کے قابل رہے گا صحت اجازت دے گی کے نہیں دے گی کون منظر نامے پہ ہی ہوگا کیا نہیں ہوگا سو اس میں یہ ہے کہ ہم ابھی اس در سے کہ پی ٹی آئی دو سال بعد یا پانچ سال بعد یہ کرے گی اور ہم ابھی پاور چھوڑ دیں اور دو یا پانچ سال بعد کسی پارٹی کا کوئی رانوما رہے ہی نا تو وہ تو پورا پھر سیاسی منظر نام میں ہی بدل گیا نا بلکل اور ایک اور میں اضافہ کرتا جوں اس بات میں اس کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے جیسے کہا ایک تھرڈ آپشن ہے جو کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی نہیں کنسیڈر کر لی جو میرے خیال میں وہ کرنا چاہیے ایک تو اس پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی بلکل لچک نہیں دکھا رہی ہے ظاہر ہے اڈیالی سے یہ آ رہی ہے غیر لچکی جو ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا نون لی کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ایک صوبے میں اور فیڈرل میں دونوں مل کے اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں مطلب فیڈرل میں تو بنائی سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی کے جو تمام انڈرپینڈنٹس ہیں اور پیپلز پارٹی مل جائے تو وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ بلسٹر گوھر نے امران خان سے لائن لیتے ہوئے کہہ دی کہ ہم نے نہیں بیٹھنا اسے لیکن اس سے دیکھیں کتنی چیزیں جو ہے مزید آسان ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی وہی کریں جو ابھی نون لیگ کے ساتھ نہیں کر رہی کر سکی آپ کریں ہم ہیں آپ کے ساتھ اور ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے آپ کے اور اپوزیشن جو ہے ایک اتنی سی اپوزیشن چھوٹی سی صرف بیٹھے ہوگی نون لیگ اور باقیوں رہے گئے ان کی صورت میں اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آپ نے جو کہتا ہے نا کہ یہ نون لیگ کی شاید پولٹیکل ایک ہسٹورک پولٹیکل ڈیفیٹ ہوگی اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ابھی اگر مل جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ آپ کو معاف بھی کر دیں گے نون لیگ ہے نا زیادہ انیمی مل جائیں آپ بلاول کو یوز کریں از ای نیو فیس آف پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مل جائیں گورنمنٹ یہاں بنایا پنجاب بھی شاید بنا پائیں پھر تو کانی ختم ہوگی بس وہ اس میں یہی ہے کہ ایک تو دیکھیں نا ان کا یہ بڑا بہت بڑا پرابلم ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک نئی پارٹی میں شاید جانا ہے ہم نے کسی ایسی پارٹی میں نہیں جانا جس جو ایک سیوڈ جیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اگین ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ریاستی جبر کا نشانے پہ ہیں تو اگر وہ ریاستی جبر کی نشانے پہ ہیں تو ان کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد الیکشن کمیشن یہ نہیں کہے گا کہ جی نہیں یہ تو جو پارلمانی پارٹی ہے آپ صرف اسی میں جا سکتے ہیں اچھا اگر الیکشن کمیشن یہ کہے گا تو معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اگین ہم نہیں کہہ رہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نشانے پہ ہیں تو ریاستی جبر کے تو پھر کیا سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے گی اگر ان کے خلاف دے دے گی تو پھر وہ یہ والی بورٹ پہ میس کر جائیں گے اور ان کو شاید جو ملنے ہیں ریزروڈ سیٹیں وہ بھی نہیں ملیں گے سو وہ اکثر دیر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ چل رہا تھا معاملہ سمبل والا تو سمبل والے معاملے میں بھی ہوا کیا کہ جب ان کو تو پتا تھا ہم تو نہیں کہہ رہے یہ خود کہتے تھے ہمارے ساتھ زیادہ ہونی ہیں تو جب ان کو پتا تھا تو انہوں نے تب ایز آزاد بہت ساری وکٹیں کیوں نہیں لے لیں کہ جی ہمیں وکٹ دے دیں سمبل سب کو تو شاید نہ ملتا لیکن کئیوں کو شاید مل بھی جاتا ٹھیک ہے تو یہ اکثر وہ لیٹ کر دیتے ہیں اس میں خیر ان کا یہ بھی خیال ایک شاید ہوگا کہ اس وقت جتنا وہ اٹک رکھا ہوا ہے مطلب ہم اگر حکومت سینٹر میں بنا بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دھرنے اور وہ سارا کچھ دینا شروع کر دیں گے ایز حکومت ایک طرف معاشی طور پر نیچے جا رہے ہوں گے دوسرے طرف یہ دھرنے دے رہے ہوں گے لیڈر کو باہر نکالنے کے لیے تو وہ ریلیف ملے گا یا وہ مزید تصادم پیدا ہو جائے گا شاید ان کا یہ خیال ہو کہ جی دو سال بعد جب ہم مزید ہوا بنیں گے تو پھر وہ زیادہ ایک بارگیننگ پوزیشن ہوگی ہمیں عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے بیسکلی ہمیں یہ تو نہیں سوچ رہے ہوں گے تو عمران خان خود ہی سوچ رہے ہوں گے شاید یہ وہ چیز ہے جو ان کو آپس میں رلکٹڈ کر رہے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جتنی گٹسی موو یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں گے یا کوئی پارٹی مل جائے گی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے سپریم کورٹی چلنے ہیں اتنی گٹسی موو وگر کر رہے ہیں جس کی اوپر سارا آپ کا اپوزیشن بننا بھی اس پہ ہے تو تھوڑی اور مزید گٹسی موو لے لیں اور کہلیں مل جاتے ہیں پیپرز پارٹی میں آپ پتہ بات کس پانٹی کو سکھا رہا ہوں میں یہ وہ فولز ڈریم والی بات کر رہا ہوں جس کے اندر جو ہماری تمام اداری ہیں ان کو تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ کے تھوڑا سا ہوگا کہ یہ کیا ہوگیا یہ تو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا یہ بات بہت بہت ٹھیک ہے لیکن جو واحد پرابیم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پاور کانٹنٹ زبردست لیکن جب یہ پاور میں آئیں گے تو یہ جو جن ہے یہ واپس بوتل میں باندھ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑا مصد ہے یہ جن تب تک ہے جب تک یہ پاور سے باہر ہے اگین جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو کے پی جو ملے آئے یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے کیونکہ اب یہ جن واپس ادھر کی وجہ سے جن فلاپ نہ ہونا شروع ہو جائے اگر اس کا میں آلٹرنیٹیو دوں آپ کو یہ نہیں ہو سکتا پاسبل کہ جی پہلے تھے کہ پی ٹی آئی نے جب اپنی قومت شروع کی وہ ختم نہیں کر پا ہے ہم میشہ کہتے ہیں جب وہ اگر وہ ختم کر لیتے تو وہ اتنے انپاپلر ہو جاتے تو میرے خیال میں جہاں ان کو روکا تھا وہیں سے ان کو سٹارٹ کرنے دیں اور ہمیں یقین ہے کہ اگر تو وہ پی ٹی آئی ٹو پوائنٹ ہو نہ بنی اور وہ پہلے والے مارڈر پر چال رہے ہیں تو وہ اپنی ہار خود وہیں سے پارلیمانی طریقے سے لے لیں گے اور یہ اندیوٹورٹی سے نون لی کے لیے بہتر ہو اس میں تو شاکی کوئی نہیں ہے جو باہت پر ہوئی بات ہے اس لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے مزے آ رہے ہیں یہ مزے آتے رہے ہیں تو اس لیے وہ پاور میں نہ ہی آئے تو وہ آپ دیکھیں میں یہاں پہ نا سٹیٹس کو اور جس طرح سے ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب جو اگلا ایلیکشن ہوگا اس میں تو اور اٹھ کے انہوں نے آنا ہے مطلب اگلا ایلیکشن ہوگا یہاں ٹائم پہ ہونا ہے یہ جلدی ہونا ہے میں نے یہاں پہ سٹیٹس کو کوئی پشورہ دینا چاہتا ہوں یہاں پہ سٹیٹس کو جو ہے بسکلی اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایلیٹس ایلیٹس کہہ لیں اچھا اور یہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں تو اس کا نیسیسیریلی مطلب کوئی ملٹری نہیں ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ تو ہر ملک میں ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ فارمز میں ہوتی ہے بلکل اور اس میں جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے عالی جو مطلب ایلیٹ جس طرح آپ نے کہہ دیا اس میں مطلب ٹاپ جوڈیشری بھی شامل ہے اس میں بیروکرسی بھی شامل ہے اس شو کے توسر سے میں کہنا جاؤں کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں ہم تمام کی بات کر رہے ہوتے ہیں انلیس ہم کبھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں جو ہم کبھی نہیں کہیں گے تو اب ہم سپیسیفک ہو رہے ہیں ہم سپیسیفک لوگ ہی نہیں ہیں بلکل سو یہ جو ہے نا ان کو بڑا مسئلہ ہے کہ جی آپ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ اتنا ٹائم لگ گیا اس دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا آگری دفعہ اس سے بھی زیادہ لگ جانا ہے اچھا ان کو بڑا مسئلے پہ پیش آ رہے ہیں مطلب یہ اب ہمیں مطلب اگین ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ یہ نہیں چاہتے گئے پی ٹائی ٹھیک ہے پی ٹائی مقبول ہو رہی ہے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں اچھا ان کو پرابلمز کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ یوتھ جو ہے نا یہ بڑی بیرا روی کا شکار ہوگی ہے یوتھ جو ہے وہ شیطانوں کے پیچھے لگ گئی ہے اچھا اس کی کیا وجہ ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ اے پولٹیکل ہوتا تھا ان کا انٹرسٹنگ ہوئی نہیں تھا پولٹیکس میں اب ہو گئے اچھا اگین یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ فلانے نے ان کو جو ہے نا اپنے پیچھے لگا لیا فلانے نے ان کو آپ خان کو پکڑ لیں فلانے کو کر لیں مطلب گالی دے دیں کہ یہ ذمہ دار ہے اور وہ ہوں گے بھی مطلب پرابلم پھر وہی ہے کہ یوتھ جو ہے نا اس کو جب تک آپ یہ فیل نہیں نہ کرائیں گے کہ بھائی تم تو انجوائے کر رہے ہو مجھے یوتھ کو جب تک یہ فیل نہیں ہوگا کہ میں تو انجوائے کر رہا ہوں مجھے کیا پکڑتا ہے تب تک وہ کیا ہوگا کہ وہ پولٹیکل ہوتا چاہتا ہے اس کو مزا آ رہے ہیں وہاں پر پرپس مل رہے ہیں بلکل اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اب جس طرح وہ تھا نا ایسان اقبال ایسان اقبال صاحب نے وہ ظاہر ہے اب انہوں نے ایک ایکسٹرا ہلکے میں بھی اپنی سپورٹ ظاہر کی وہاں پر پھر فائٹ بھی ہوئی وہ جیت گئے لیکن بہرحال ثری وے فائٹ تھی مقابلہ تھا دانیال عزیز بھی تھے پی ٹی آئی والے بھی تھے جیت گئے لیکن جو اپنا ہلکا تھا اس میں تو بہت بڑے مارجن سے کمفٹیبلی جیتے اور وہی بات ہے کہ اس میں تو یہ تو پی ٹی آئی نے پھر بڑا سرپرائز دے دیا ورنہ وہاں پہ تو ایسے تھا کہ وہاں نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیا وجہ تھی کہ وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس بنایا اچھا وہ یوتھ استعمال کرتی ہے سپورٹس کمپلیکس اچھا یہ جو کہتے ہیں نا پی ایم لین ابھی میاں صاحب نے کہہ دیا کرنا ہوتا ہے وہ تو ویسی بند ہے اگزا کریں گے اگزا کریں گے اگزا کریں گے سو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یوتھ کو کرائیں پارٹی جب تک آپ یوتھ کو پارٹی نہیں نہ کریں گے یوتھ جو ہے آپ کے خلاف ہوتی چلے جائے گی اور وہی بات کل کوئی امران خان رہے نہ رہے نواز شریف کی پتہ نہیں کیا سچوشن پیپرز پارٹی کیسی ہو یہ یوتھ نے نا کیونکہ یوتھ کو اور آپ نے چاہے سڑکیں بنا دیں کالج یونیورسٹی بنا دیں جو مرضی کر دیں لیپٹ آف دے دیں یوتھ ہے جنرلی انہیپی کیونکہ یوتھ دیکھتی ہے میڈیا پہ ادھر ادھر کے اور یوتھ ادھر دیکھتی ہے اور یوتھ کہتی ہے مزا نہیں آ رہا یوتھ نے گھر سے نکلنا ہے ووٹنگ والے دن اور بس آپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے وہ کسی کو بھی ہو وہ آپ کے خلاف اچھا ان کو ایک اور چیز یہ لگتی ہے سمائے سٹیٹس کو کہ جی یہ تو بڑی ایک کنزرورٹیو سوسائٹی ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ جو لوگ ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ کھول دو وہ کھول دو ادھر تو بڑی اپرائزنگ ہو جائے گی لوگ بڑا اتجاج کر دیں گے فلان کو اوہ بھائی آپ چیک کرو کہ پاکستان میں سے مذہبی جماعتوں کو کتنی سیٹیں ملی ہیں سفر ٹھیک ہے اچھا وہ کچھ شاید پنجاب سے ٹی ایل پی بغیرہ نے ایک آدھی نکالی ہے یار جیو ایک اگر مان لے اگر ہم اس طرح سے نہیں ہے وہ مذہبی مذہبی جماعت تو نہیں ہے مذہبی تو اپنے آپ پوٹریے کرتے ہیں پیور مذہبی جماعت نہیں ہے یار کے پی میں تقریباً وائپ آؤٹ ہو گیا مذہبی جماعتوں کا ٹی ایل پی جے آئی سب وائپ آؤٹ ہیں اچھا اور کس نے کی ہے پی ٹی آئی نے اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں اپنی تقریر کو لو اللہ سے لیکن ان کے جلسوں میں ڈانس ہوتے ہیں ان کے جلسوں میں گانے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لئے یہ غرط لگتا ہے کہ بڑی اپرائزنگ ہو جائے گی بڑا ہمارا معاشرہ ایسا ہے ہمارا معاشرہ نہیں نہیں آپ کرائے لوگوں کو پارٹی یہاں پہ نا بیسیکلی کلاب چل رہے ہوں پب چل رہے ہوں چھوٹی چھوٹی نکروں میں ٹینس ہو رہی ہو یوت کو لگی یار میں لوگی برک بیند ہے کون ہوتے ہیں میں تو میری تو زندگی انجوائز چل رہی ہے اور سر اگر یوت جو ہے اگر آپ تمام چیزیں کھول دیں گے وہ پارٹی کر کر کے تنگ جب آئیں گے تب وہ کہیں گے یار ہم نے پارٹی کر لیا پڑتے ہیں اور پھر ہم اپنا ووٹ ڈالتے ہیں رادر دین ایک غصے سے آئے ہو تو یہ جو ہے نا یہ اگین ہماری طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی مرضی ہے اس نے لڑنا ہے اس نے افامو تفیم کرنی ہے اس نے جو بھی کرنا ہے ہم نے تو بیٹھ کے تجزیہ کر دینا ہے لیکن یہ کہ جس طرح ہم پیپلز پارٹی کو مشورہ دیتے ہیں جس طرح ہم نونلی کو مشورہ دیتے ہیں جس طرح ہم پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے ہیں اس طرح آج ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو سٹیٹس کو بھی مشورہ دیتے ہیں باقی ان کی مرضی ہے باقی ان کی مرضی ہے اور سر دیکھ لیں انڈ میں یہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ جو آپ کے تمام جو اس وقت فیسز ہیں وہ ان کو کدھر دیکھ رہے ہیں بلکہ میں تو بیٹنگ پول بھی شروع کرنا چاہ رہا تھا اس کے لیے ان کے رنے دیتے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شہر اس صوبے کو بہت زیادہ عادت ہے کام کی مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا وہ جو بزدار والا مارڈر تھا وہ نہیں چل پائے گا کیونکہ بزدار کے بعد جو بندہ ہے اس نے یہاں پہ انہی پھیر دی تو ان کو یہ دیکھ سوچنا پڑے گا میاں نوازشتیف صاحب کہیں سے بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے پرائم نیسٹر شیف مانگ لی گئی ہے بلاول بٹوزہ داری کے لیے میاں صاحب چیف منسٹر تو بندہ نہیں لگے میاں صاحب فنائنس منسٹر تو بندہ نہیں لگے تو میاں صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی نہیں بندے لگے کیونکہ صوبوں کی سیچویشن آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ تو میرے خیال میں کوئی پیپلز پارٹی کائے گا آسفیل زیداری صاحب جیسے میں نے ذکر کیا پریزیڈنٹسی اب فور گرائب ہے میرے خیال میں باقی لوگوں کا دن جو ہوتا ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے شباز شریف صاحب کا دن جو ہے وہ ہوتا ہے اٹھالیس گھنٹے کا کیونکہ وہ اٹھت وہ سوتے ہی نہیں وہ کھے رہتے کام شباز شریف صاحب حمزہ شباز جو ہے میرے خیال میں وہ کسی اہم مدے پر نظر نہیں ہے میرے خیال میں انہوں نے وہ بیک سریٹ والی اپنی چیز جو الیکشن سے پہلے کر رہے تھے الیکشن کے بعد رکھیں گے اس کے اندر مجھے اہم پورٹفولیو جو ہیں جس میں سب سے اہم پورٹفولیو پرائم منسٹر کے بعد ہے وہ ہے فننس منسٹری یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فننس منسٹر نولی کا بنا لیں اور پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا بنا لیں لوگ آپ کو سیریس نہیں لیں گے اور اس وقت میرے خیال میں یہ جو سب کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات ہو گئے ہیں سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا یہ ابھی ٹائم لگے گا اور ٹائم ہے نہیں چونکہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ آپ نے تین دن کے اندر اندر پھر پرائم منسٹر بنا لانا ہے تو ابھی حالانکہ ملکہ میں جب تک تمام نتائج نہیں آتا تب تک وہ ٹائم شروع نہیں ہوتا لیکن میرا نہیں خیال ان کے مذاکرات جو ہیں اس طرح سے کامیاب ہو چکے ہیں کہ سب بیسائیڈڈ ہے سب کچھ تو پیپلز پارٹیز دیوہ سر یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں یہ پورٹفولیو اور یہ پورٹفولیو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہمیں گورنمنٹ دو ہم چلائیں گے دیکھیں ایک اور چیز یہ ہے کہ ابھی تک تو شاید مذاکرات شروع بھی نہ ہوئے اور وہ یہ مل تو بس وہ خیر سگالی میں مل رہے ہیں اور یہ میسج دینے کے لیے مل رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں ورنہ تو دیکھیں ایک اور چیز یہ جو تجزیہ کار بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جی پی ٹی آئی کی زیادہ سیٹیں ہیں ان کو بنانے دیں حکومت پی ٹی آئی سے اور یہ نا کہ بڑے اچھے بن رہے ہیں کہ جی ان کی ہے اس دفعہ تو ان کی بن وہ کیسے بننے دیں وہ تو ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہے وہ یہاں تو وہ کسی سے ملنے دیں تو ان کی بننے نہیں سکتی لیکن یہ بات ویسے ایک لحاظ سے اس طرح ہے پولٹیکلی کہ میاں صاحب نہیں کسی نے بتایا جب آپ کے جو مین ایڈوائزر جو ہیں وہ اتال اتالر ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کی میڈیا پولیسی ہیں وہ جو میں ان کا بہت بڑا فین ہوں مریم اورنزیب کا لیکن اس اشتہار اگر وہ ان کا ایڈیا تھا تو ایم سوری بہت برا ایڈیا تو یہ والے جو مسائل ہیں یہ بڑے اب میں تو جو آئیڈیال سینیریو ہمارے لئے بن رہا ہے وہ تو بن رہا ہے کہ چیف منسٹر کیپی علی امین گنڈاپور چیف منسٹر پنچاب مریم نواز پرائم منسٹر دو سال کے لئے میاں صاحب اور دو سال کے لئے مروت شیل بھی سر ویسے اس بندے نے میری تمام ٹویٹر فیڈ کو قبضہ کر لی سر کیا کہہ مجھے نہیں سمجھے کیوں ٹھیک ہے ایک دیفرنٹ کیریکٹر ہے لیکن ایک دم سے وہ آگئے ہیں منظر آم پہ سر وہ ہیں ہی لیجنڈ سر آپ دیکھیں نا کہ باقی سب کے آروز جو ہیں وہ فارم فارٹی فائف دے نہیں رہے تھے اور یہ مارے مارے پھیر رہے تھے سارے کینڈیڈیٹس ان کو آرو نے فریم کرا کے گفٹ کی ہے کہ پھائے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ جیتے ہیں ان کے ہلکے سے وہ پتہ نہیں کسی کو ڈیڑھ سو کے ڈیڑھ زار دوسرے کو جو ووٹ پر کہا جی میں ہلکہ کھلوانے لگوں کہ اس کو ڈیڑھ زار کس نے ڈالے ویلر ہلکہ کھلوانے سر آپ نے تجزیہ کر رہا ہوں کی بات کی آخری میں بات کروں گا لیکن کچھ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ دعوت دیں اور بنائیں گورنمنٹ بڑی اچھی بات ہے مسئلہ یہ نولی کبھی اس قسم کی آفر نہیں دیں گی ان کو عادت نہیں اس قسم کی آفر کبھی دیں گی وہ ہر وقت جیتے ہیں لاسٹ لی کچھ تجزیہ کر ابھی بھی نہ اس سٹانس پہ ان کو جو ہے نیا میمو اور شاپویر اپ ڈیٹ ملے نہیں وہ سو رہے تھے وہ اب اٹھے ہیں اور ان کو لگ رہا دوزار تیرہ میں وہ ابھی تک فل آن چلے ہوئے ہیں کہ جی نون لیگ یہ اور نون لیگ وہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ گیم جو ہے اخبارات ایک حد تک ٹی وی چینلز سے ہٹ کے کانورسیشن جو ہے وہ کئی اور ہو رہی ہے آپ اگر اس کانورسیشن کا حصہ نہیں ہے آپ انفارمڈ نہیں ہیں آپ اس کانورسیشن کا فون اپنا کھول کے حصہ بن جائے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی لوگ کہہ کیا رہے ہیں جو آپ کے وام کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ اور میں بھی اس پروگرم ریکارڈ کرنے سے پہلے دسکرس کر رہے تھے عاطف میاں کی جو تھریڈ تھی ٹویٹس کی وگر کوئی بھی شخص پڑھ لے اس سے کوئی پولٹیکل پارٹی اس پر ڈسگری نہیں کر سکتی ہاں یہ جو ان کا خیال ہے کہ ہم آکے ڈیولپمنٹ ایسی کریں گے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں اور وہ جو میں نے جس طرح سے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کام جتنا مرضی کر بھی لیں آپ کام تو چاہیے نہیں کام بھی چاہیے آپ چاہیے نیا پاکستان نیا پاکستان اچھا اور اس میں نا ایک اور چیز مرک صاحب نے بڑی خوبصورت کہی کہ پی ایم ایل این کل اپنی سب سے بڑی کونسٹیچوئنسی بلکہ جو واحد کونسٹیچوئنسی رہ گی تھی اس سے لڑ پڑی ہے جیو ٹی وی اور وہ اس دن سے لڑی ہیں یہ بڑا لطفان ہے کہ اب انہوں نے بھی ٹرول کرنا ہے جرلس کو کیونکہ پہلے پی ٹی آئی والے کارے تھے اب یہ بھی کریں گے لطف آجیں گے اس والی میں اس سیلیکشن میں چوبیس والے میں اٹھارہ والا جو تھا نا سپورٹنگ فیکٹر کہ مطلب ہاتھ گر جاؤ کو مستوالی بات کی ہم واپس کھڑا کر دیں اس دبا ہاتھ بہت پیچھے اس دبا ہاتھ تھوڑا پیچھے ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے یہ ہم نے الیکشن ڈے اور الیکشن نو طریق کو دیکھ لی ہم نے کہ کتنا کو ہاتھ پیچھے تو باقی چلیں دیکھتے ہیں سر آگے آگے کیا ہوتا ہے سر مزے مزے ناظرین اسی پوائنٹ پر آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلے پر ملکات ہوئے گی خدا